بیل بجاؤ اور ساما کی خبر سے باقبر ہو جاؤ تو اس سے کیا ہوگا؟ قبرے ہو یا رینیک میں یہاں ہو صبح صویرے کے ٹوٹ کے ساما کی خبر چاہیے تو بیل بجائیے پسند کی شادی کرنے والے نوجوانوں کو شادی کے بعد بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ فیصلہ کرنے والا لڑکا ہو یا لڑکی دونوں کی زندگی ڈر خوف اور پریشانی میں گھری رہتی ہے ماضی کے بے شمار واقعات اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ شادی سے پہلے اگر کسی لڑکی کے گھر والوں کو اس بات کا شک ہو جائے کہ وہ کسی لڑکے کو پسند کرتی ہے یا اس سے شادی کی خواہش مند ہے تو اسے انتہائی بے دردی سے قتل کر دیا جاتا تھا وقت گزرتا رہا اور ایسے واقعات میں اضافہ ہوتا چلا گیا جس کے بعد قانونی طور پر بالخ جوڑے کو اس بات کی اجازت دی گئی کہ وہ کسی خوف یا در کے بغیر عدالت میں جا کر شادی کر سکتا ہے اس کے بعد کئی نوجوان عدالت میں جا کر اپنی مرضی سے شادی کرنے لگے لیکن حالات اس لیے بھی نہ بدل سکے کہ ہمارے موشے میں والدین کی پسند اور اجازت کے بغیر کی جانے والی شادی کو درست نہیں سمجھا جاتا تھا موجودہ دور میں پسند کی شادیوں کو قبول تو کر دیا جاتا ہے مگر کچھ نوجوانوں کے والدین اسے دل سے قبول نہیں کرتے اور موقع ملنے پر اپنے ہاتھوں سے اپنے بے گناہ بچوں کے خون سے رنگ لیتے ہیں جو بلکل درست طریقہ نہیں ہے ہمارے موشے میں اب بھی بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنی مرضی سے اپنے بچوں کی شادی کا فیصلہ کرنے پر بزد رہتے ہیں نوجوان لڑکے تو اپنی ماں باپ کو کسی نہ کسی طرح پسند کی شادی کے لیے تیار کر ہی لیتے ہیں مگر لڑکیاں ایسا ہرگز نہیں کر سکتی کراچی کے علاقے گلشن میمار میں بھی ایک ایسا شادی شدہ جوڑا رہائش پذیر تھا جس نے پسند کی شادی کی تھی مگر ڈھائی سال گزرنے کے بعد بھی لڑکی کے گھر والوں نے اس کا یہ قصور موف نہیں کیا اور اس کا بھائی اسے ڈھونٹے ڈھونٹے کراچی تک پہنچ گیا اپنی بہن سے ملاقات کے بعد بھائی نے کیا فیصلہ کیا اور اس کا کیا نتیجہ نکلا آئیے جانتے ہیں محبت کی شادی کرنا جرم بن گیا دل میں رنجش اور غصے کی آگ برسوں تک جلتی رہی اور محبت کی شادی کرنے کے سالوں بعد بھی عورت کے ظالم بھائی نے اسے نہیں بکشا پہلے بلا فسلا کر بہن سے ملا اور معافی تلافی کی اور پھر موقع پا کر جان سے مارنے کی کوشش کی اور پھر واردات کے بعد فرار بھی ہو گیا یہ ڈرہ سہمہ روتا اور سزکتا ڈیڑھ سالہ ماز ہے جس کے سر سے اس کے صفاق مامو نے باپ کا سایہ چینہ اور ساتھی اس کی ماں کو بھی موت کی دہلی اس تک پہنچا دیا کراچی کے علاقے گچن میں مار کے رہائشی آزم اور سمیہ کا قصور یہ تھا کہ انہوں نے دھائیس سال قبل گھر والوں کی مرضی کے خلاف گھر سے بھاگ کر کوٹ میریج کر لی تھی شادی کے بعد دونوں میاں بیوی پنجاب سے کراچی آگئے اور کراہ کے گھر میں نئی زندگی کا آغاز کیا لیکن ان بیچاروں کو کیا معلوم تھا کہ ان کی زندگی کی مشکلیں ابھی آسان جا ختم نہیں ہوئی تھی میاں بیوی پر قاتلانہ حملے کے وقت کسی کو پتا کیوں نہ چل چکا اور وہ کون تھا جسے سب سے پہلے اس واردات کا پتا چلا شادی کے دو سال بعد ایک رو سمیہ کے بھائی عادل نے کسی جاننے والے کے ذریعے سمیہ کا پتا اور فون نمبر حاصل کیا اور اس کے بعد اس نے اپنی بہن کو فون کیا بعد دات سے تین دوز قبل ملزم بہن کو ڈھونٹا ہوا پنجاب سے کراچی آیا اور اسے معاف کرنے کا ڈھونگ رچاتا رہا دو دن تک وہ اس کے گھر میں مہمان رہا اور پھر موقع پاتے ہی ایک رات اس نے گھر میں سوئی ہوئی اپنی بہن سمیہ اور بہنوی آزم پر چھوری سے حملہ کر دیا اور انہیں شدید زخمی کر کے رات کو ہی گھر سے فرار ہو گیا اسی دوران زیادہ خون بہ جانے کی وجہ سے آزم ہلاک ہو گیا سمیہ کی پڑوسن اور اس کی دوستہ کہنا ہے کہ وہ شور کی آواز سن کر اٹھی تو اس نے ملزم آدل اور آزم کو آپس میں گتھم گتھا دیکھا اس نے شور مچا کر پڑوسیوں کو جگانے کی کوشش بھی کی لیکن کوئی بھی ان کے کام نہیں آیا خاتون کے مطابق پولیس بھی واقعی کی اطلاع کے کئی گھنٹوں بعد آئی اگر پولیس بروقت پہنچ جاتی تو آزم کی جان بچ سکتی تھی تو میں جب اوپر گئی ہوں بیٹی کو چھپکے اس کو فیڈر دے دیا اوپر گئی ہوں تو یہ مار رہتے ہیں دوسری کو تو میں نے نیچے سیڑی سے دیکھا میں نے کہا آزم بھائی شاید نین میں اپنی بی بی کو مار رہے ہیں ایسے جو ہے نا یہ دونوں ایسے بھاگ رہتے ہیں دوسرے سے آزم اپنے سالے کے ہاتھوں قتل ہوا اور اس کی بیوی زخمی ہو کر اسپتال میں داخل ہے اب ان کا ڈیر سال کا بیٹا پڑوسیوں کے پاس ہے سمیہ کی دوست کے مطابق ملزم عادل قتل کی واردات سے تین دن پہلے ان کے گھر آیا تھا اور شروع میں اس نے ان کی پسند کی شادی پر ناراضی کا اظہار بھی کیا تھا ملزم عادل نے واردات کی پہلے سے منصوبہ بندی کر رکھی تھی اس نے پنجاب واپس جانے کے لیے ٹکٹ بھی بک کرا لی تھی اور واردات کے فوراں بعد وہ کراچی سے فرار ہو گیا کرائم سین کی ٹیم نے اس واقعے کے سلسلے میں پولیس کا موقف جاننے کے لیے رابطہ کیا لیکن پولیس نہ ہی ملزم کو گرفتار کر سکی اور نہ ہی کوئی موقف دینے کو تیار نظر آئی کیمرمن سلمان حسین کے ساتھ سالک شاہ سما کراچی قتل جیسی سنگین واردات کے ملزمان کو فوری طور پر قانون کے شکنجے میں لایا جائے تو ان کو دیکھ کر دوسرے بھی نصیحت حاصل کرتے ہیں اور اس طرح کی وارداتیں کرنے والے افراد کی دل میں در کے بعد وارداتوں میں کمی بھی آتی ہے مگر قتل کی وارداتوں میں ملوث کئی ملزمان ایسے بھی ہوتے ہیں جو طویل مدت تک روپوش رہتے ہیں اور پولیس کی جانب سے انہیں اشتہاری ملزم قرار دے دیا جاتا ہے گجر خان پولیس نے ایک ایسے اشتہاری ملزم کو گرفتار کیا ہے جس نے اپنے بھائی اور باپ کے ساتھ مل کر قریبی گاؤں میں تین سال قبل قتل کی ایک وارداتی تھی ہم آپ کو اس واردات کے بارے میں بتاتے ہیں گجر خان کے گاؤں سپیالی میں تین سال قبل قتل کی لرزہ خیز واردات ہوئی تھی جس میں ماں کے سامنے اس کے دو لختے جگر قتل کر دیے گئے تڑپتی ہوئی ماں جب انہیں بچانے کے لیے ان کی طرف لپکی تو ملزمان نے اسے بھی گولیوں سے چھلنی کر دیا دکان پر گھڑے تھے تو وہ اپنے گار سے نکل کر مارگار کے سامنے آگئے گال گلوچ کر رہے تھے بڑے بھائی کے ذہن میں یہی تھا کہ یہ آئے دن یہ پروگرام کرتا رہتا ہے وائی فیرنگ وغیرہ یہ وہ تو چلو کرے گا تو واپس چلا جائے گا اسی تو تدکار میں والد صاحب نے اس کے کہا ہے کہ روز روز کا یہ ڈراما ختم کرو ان کو مار دو لیکن ان کا پلان تیار تھا انہوں نے فیصل اور دانش کو بھی بریسٹ مارے اسی فیرنگ کے واسن کر والدہ میرے باہر آئے والدہ کو بھی بریسٹ مارا دوہزار چودہ میں بائیس رمضان کو دو بھائی فیصل اور دانش اپنے گھر کے کاموں میں مصروف تھے جب تینوں ملزم باپ بیٹا ایک منصوبے کے مطابق ان کے گھر کے سامنے آئے اور ان سے جھگڑا کیا بائنز بندے تھے جب مسلحہ کلاشن پروگ تھے انہوں نے پہلے پلان ترطیب دیا کہ ہم نے کرنا یہ پروہ آئے تو پلان کے مطابق وہاں پئے گئے جو مقتولین ہے عید میں سے ایک بندہ جو وہ مغال بیشی لے کر باہر نکلا پلان کے مطابق انہوں نے اس کے ساتھ میں مہتنوں کو شروع کر تقرار شروع کی اس پر پھر دوسرا اس کے جو بھائی ہے وہ بھی آگئے فیصل دانش اور وہ بھی آگئے ان سے تقرار شروع ہو گئی ہے جس پر پھر انہوں نے فیرن شروع کر دی میرے گھر کے سامنے ہوا چھوٹا بھائی میرا دکان پر تھا بڑا بھائی مال موشی لے کے باہر گیا رمضان تھا 22 رمضان تھا 21 جولائیز تھی ملزمان چند منٹوں میں ماں اور اس کے دو بیٹوں کو قتل کر کے گاؤں سے فرار ہو گئے تھے ان میں سے دو کو ایک سال بعد گرفتار کر لیا گیا تھا مگر تیسرے ملزم کو پولیس نے اب گرفتار کیا ہے ملزمان قتل کے بعد وہاں سے فرار ہو گئے مگر ان میں سے دو ملزمان اللہ دیتا اور احتشام کو پولیس نے 2015 میں گرفتار کر لیا تھا لیکن سجاد ابھی تک مفرور تھا ملزم انتہائی شاتر تھا اور اپنے موبائل نمبر اور جگہ تبدیل کرتا رہتا تھا اس کا نام تھا شہزاد عمران والد اللہ دیتا تین سال بعد اس استحاری کا کیس سعید اکبر کو ملا تو ملزم کی گرفتاری کے لیے کراچی خوشاب اور مری میں چھاپے مارے گئے اور پھر راول پنڈی مجھے گرفتار کر لیا گیا میری جب پوسٹنگ ہوئی ہیں تو افسران نے مجھے یہ ٹاسک دیا تھا یہ بندے ٹک پر مرد کے استحاری ہیں وہ گرفتار کرنا ہے تو افسران مجھے مار گئی ایس پی صاحب نے پھر سوسی انسیشن کیا ہے ایس پی صاحب نے ایک ٹیم تشکیز یہ ایسے چو صاحب تھے سربراہ تھے ہمارے پھر ہم نے پھر اپنی کوشش شروع کر دی ٹریس کریں ٹریس کرتے رہے پھر ان کو موبائل نمبر میں مل گئے اور بھی انفرمیشن تھی ہے ہمارے پاس تو مختلف جگہ ریڈ کی کراچی بھی ہم گئے ہیں مری بھی گئے ہیں خوشحاب میں گئے ہیں لازٹ میں جب ہمیں یہ کلیر ہو گیا کہ اس پندہ پھلان جگہ پر موجود ہے پھر ہم نے اپنی حقمت عملی کے ساتھ افسران نے ادائی دی تھی اس کے مطابق ہم نے ریڈ کیا اس کے بعد پھر اس نے انکشاف کیا کہ ہم نے یہ کام جو اپنانٹیٹ تھا یہ آرہی ہے ہم نے منصوبہ بنویا تھا کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے تو یہ لوگ ان کی بات ماننے رہے تھے تو تین بندے نے مرڈر کر دیا قتل کی اس اندوناک واردات کے بارے میں ہم آپ کو مزید بھی بہت کچھ بتانے والے ہیں مگر یہاں وقت ہوا ایک مختصر سے وقفے کا تب تک آپ سامہ کے ساتھ ہی رہی ہیں پروگرام کرائم سین میں ایک بار پھر خوش آمدی وقفے سے پہلے آپ دیکھ رہے تھے کہ دو بھائیوں اور ان کی ماں کو انتہائی بے دردی سے قتل کر دیا گیا تھا ہم آپ کو یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ قاتل اور مقتولین آپس میں رشتدار بھی تھے لیکن ایسی کیا وجہتی کہ ماں کے سامنے ہی بیٹوں کو قتل کر دیا گیا اور پھر ماں کو بھی زندہ نہیں چھوڑا گیا ملزمان ایک مرتبہ پہلے بھی جھگڑا کر چکے تھے اس جھگڑے میں ملزمان نے کنیز بی بی کے پاؤں میں گولی مار کر اسے زخمی کیا تھا جھگڑا اس لیے ہوا تھا کہ ملزمان کنیز فاطمہ کے بیٹوں کے ساتھ اپنی بیٹیوں کا رشتہ کرنا چاہتے تھے مگر ان رشتوں سے انکار کر دیا گیا اصل میں یہ جو مدعی خریق ہیں یہ اپنے آپ کو ویل سیٹڈ کر رہے تھے ان کا پیسہ زیادہ ان کے پاس نہیں تھے رشتہ تھے یہ آپس میں تو ان کی کوشش تھی کہ یہ ہمارے گھر سے رشتے ویرہ پر کریں انہوں نہیں کیے کریکٹر وائز وہ اتنے اچھے لوگ نہیں تھے تو رشتے ویرہ انہوں نہیں کیے جس کی وجہ سورانتا یہ سلسلہ آگے چلتا رہا پھر وہ اپنے آپ کو علاقے میں چودرات بھی قیم کرنا چاہتے تھے یہ میرے والد صاحب کا بان جایا ہے تو سگا تو نہیں ہے لیکن سگو کی طرح ہم ان کے ساتھ کرتے تھے جب دوزار آٹھ میں اس نے والد صاحب کو گھر آگے آفر کیا کہ میری بینوں کے رشتے کرو تو والد صاحب نے جب ہم سے پوچھا ہے تو ہم نے ان کو یہی کہا ہے کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے ساری زندگی ہمیں یہ ساتھ ہے اسی طرح رکھے گا تو جب نہیں ہوا تو اس نے ایک بہانہ کر کے ہمارے گھر آیا پسٹل لے کر میری والدہ کو فائر مارنے کی نیت سے دونوں خاندانوں کے تعلقات خراب ہو گئے تھے محمد آصف اور اس کے بھائی دن بہ دن ترقی کرتے جا رہے تھے مگر ملزمان اپنی بری حرکتوں کی وجہ سے پستی کی طرف جا رہے تھے یہی مسئلہ تھا جس کی وجہ سے قتل کا منصوبہ بنا لیا گیا ان کے پاس پیسے بیارہ زیادہ تھے کوئن کی کوشش تھی کہ ہم ان کو رشتے دے ہیں رشتہ دار تو تھے تھے تھا لیکن ان رشتے نہیں کی ایک رکھر وائز لوگ اچھے نہیں تھے یہ ان کو نہیں پسند کرتے جب انہیں بات نہیں مانی تو انہیں پلانی کے طریقے پتل کر دی مین وجہ یہی تھی کہ ہم نے ان کے گھر سے رشتے نہیں کی اور دوسری وجہ یہی تھی کہ ہم سیٹل ہو گئے تھے والا صاحب کے مرنے کے بعد کافی ہم مضبوط ہو گئے تھے اس کو یہ چیز اچھی نہیں لگ رہی تھی کیونکہ اس کا ذریعہ ماش نہیں تھا اس کا ذریعہ ماش کبزہ گروپ افیارز وغیرہ ملنگ نجائز طریقے تھے اس کے ذریعہ آمدن کے جس وجہ سے اس نے اپنے بائیوں کو بھی ساتھ انوالو کیا اس پورے پلان میں اور اس نے پری پلان یہ امار ساتھ کام کیا ہے قاتل اور مقتولین آپس میں رشتے دار بھی تھے لیکن ایسی کیا وجہتی کہ ماں کے سامنے ہی بیٹوں کو قتل کر دیا گیا اور پھر ماں کو بھی زندہ نہیں چھوڑا گیا پولیس نے اس واردات کے تیسرے ملزم کو بھی گرفتار کر لیا ہے اور اس کی نشاندہی پر واردات میں استعمال ہونے والا اسلہ بھی بنامت کر لیا ہے اور یہ ملزم اب جیل کی سلاکھوں کے پیچھے ہے ملزم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بے گناہ لوگوں پر جھوٹے مقدمات بنا کر ان سے پیسے بٹورتا تھا مگر خود ایک ایسے سچے مقدمے پہ پکڑا گیا جس میں شاہد ہی اسے معافی مل سکے کسی کے ساتھ نائنصافی کرنے والوں کے لیے یہ عبرت کی کہانی ہے کیمرمن ندیم شیخ کے ساتھ نعیم جنجوہ سما گجرخان زمین جائیدات کے لیے ایک دوسرے سے جھگڑا کرنے والے یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ وہ دنیا میں خالی ہاتھ آئے تھے اور سب کچھ یہی چھوڑ کر خالی ہاتھ واپس لوٹ جائیں گے آج جس جائیدات کے لیے وہ خود لڑ جھگڑ رہے ہیں کل کو ان کی اولاد بھی اسی طرح لڑتی جھگڑتی رہے گی لہور میں بھی جائیدات کے تنازع پر ایک نوجوان نے اپنے ننیالی رشتہ داروں پر فائرنگ کر دی اس کا کیا نتیجہ رکھلا آئیے جانتے ہیں دیاکتاباد کے علاقے میں ایک خاتون تہرہ بی بی اپنے خوان کی وفات کے بعد اپنے بیٹے کو لے کر والدہ کے گھر آ گئی تھی اور اسے رہنے کے لیے والدہ نے چار مرلے کا ایک مکان دے دیا تھا تہرہ بی بی اپنے بیٹے فیصل کے جوان ہونے پر مکان کے خالی حصے میں ایک کمرے کی تعمیر کروا رہی تھی جس پر تہرہ کے بھائی نے اسے کہا کہ یہاں کمرہ نہ بناو اس پر ان کا جھگڑا چل رہا تھا ایک روز قبل گھر میں تعمیراتی کام جاری تھا کہ فیصل کا مامو دیگر رشتہ داروں کے ہمراہ وہاں آ گیا اور اس نے مکان کی تعمیر قوانی چاہی جس پر فیصل کا اس سے جھگڑا ہو گیا اور نوبت ہاتھا پائی تک جا پہنچی فیصل نے اس پر مشتعل ہو کر کمرے سے پسٹل لاکہ تمام افراد پر اندہ دونت فائرنگ کر دی جسے ایک رشتہ دار عبدالرزاد صدمی آ کر موقع پر ہی ہلاک ہو گیا جبکہ دیگر دو رشتہ دار شدید زخمی ہو گئے ملزم فائرنگ کرتا ہوا فرار ہو گیا اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچ گئی پولیس نے لاش پاسپنڈم کے لیے بزوا کر قدمہ دج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے پولیس اقام کا کہنا ہے کہ ملزم کو جلد ہی گرفتار کر لیا جائے گا مقتول کے عرصہ نے مطالبہ کیا ہے کہ ملزم کو جلد ہی گرفتار کر کے کیفرے کردار تک پہنچایا جائے کمیرمین قورم فیاس کے ساتھ آمی شزا سما لہور بے ہی علاقوں میں زمین اور جائداد حاصل کرنے کیلئے کئی افراد اپنے قریبی رشتہ داروں کو قتل کر دیتے تھے مگر اب شہر ہو یا گاؤن دونوں جگہوں پر زمین حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو قتل کر دیا جاتا ہے اس کے ساتھ ہی کرائم سین اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا پتہ ہے اس کے علاوہ فیس بوک اور ٹویٹر پر بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں بینہ خان اور کرائم سین کی ٹین کو اجازت دیجئے اور دیکھتے رہیے سما موسیقی